اللہ علیہ وسلم جہاں پارہ انیس وی رمضانی کی صبح جب نے مدار ہوئی اسے پہلے جو علی نے راکے گزاری ہے جو شکر علی نے گزاری ہو تو عبادت میں مجھول رہتے ایسی عبادت اتنی مقدس عبادت اور پھر بار بار سین خانہ میں آتے آنستان کی جانے دلتے جاتے اور کیا کہتے کہ بللہی صدقتا یا رسول اللہ اور پھر ایک عجیب جملہ کہا اور پھر ہونے کے لئے مولا متقیات کا جملہ حق کی ہے جو علی نے کہا آسمان کی جانے دلتے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا تھا کہ اے علی اے آپ وہ آئیں گے کہ جب علی کی ریش مبارک خون سے تر ہو جائے گا پھر کہتے یا رسول اللہ لگتا ہے کہ وہ ہی رہ مار رہے ہیں آپ آنسو بہانے آئے ہیں ماتنگارہ بیٹھے ہیں مطلبسل مجالسیں پھوٹی ہیں اور ایانتنا خیامت کے ہیں لیکن علی کی غربت کو سننے کے بعد جب سخت مسائب کوئی سنتا ہو تو یقینہ ناکس سے آنسو جاری ہوتے ہیں لیکن جو سائب احساس ہوتے ہیں ان کے لئے سخت مسائب کی ضرورت نہیں ہو جو سائب احساس ہوتے ہیں وہ بس احساس ہی ان کو جنا قلبا دیتا ہے احساس ہی تنا رولا دیتا ہے کہ ان کے سر پیٹ کے مر جانے کے لئے احساس ہی کافی ہو جاتا ہے کس بات کا احساس کہ پیسے مولا پر پیسہ جلو کھڑا گیا کہ رات کی تاریخیاں مسجدِ موبا میں علی کی یہ بات ہتے ہیں پھر رات کی تاریخیوں میں ان کوفے کی جلیوں میں علی کی آوازیں اور ایسی آوازیں کہ کوئی فرکا تو نہیں رہ گیا کوئی پھوکے میں فرکا تو نہیں سو گیا وہ مولا جو اپنے پست پر روٹیاں لیا ہوا یہ اعلان کرتا ہوا گزرتا جس پر کبھی زندگی میں گوارا نہ ہوا کہ علی کے ہوتے ہوئے کوئی یتین فرکا سوئے علی کے رہنے تک یتینوں کو مسکینوں کو غریبوں کو یہ اعتمادان تھا کہ سر پر ہمارا مولا بھی آئے ہوتا سب کٹھارس تھی علی سے اور پھر یہ تو علی کی زندگی ہے جب آپ زندگی ہے مولا اے متقیان کو سنیں گے تو ہم توقع نامسداری ہو جائیں گے اور ظاہری طور پر شہادت کے ایام میں سر پر ضربت لگی موسیقی